ارے 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 آپ رکھ کیوں گئے ہسیے اور ہسیے ہسیے کہ آپ اپنے سارے دکھوں سے مکت ہو جائیں گے ہسیے کہ آپ اپنے سارے پاپوں سے مکت ہو جائیں گے ہسیے کیونکہ اوپر والے نے آپ کو سب سے سروششٹ بنایا ہے لیکن خود پہ ہسیے دوسروں پہ نہیں ہمیں سوچ رہوں گے کہ آج ہم کس پہ بات کرنے والے ہیں آج ہم لافنگ بودھا پہ بات کرنے والے ہیں یعنی کہ تری لافنگ مانگز کے بارے میں ان کا نام کسی کو نہیں پتا کیونکہ وہ اپنا نام کسی کو نہیں بتا دے تھے بس اپنے ہسی سے جانے جاتے تھے وہ جہاں بھی جاتے تھے اپنے ہسی سے خوشیاں بکھیرتے تھے مانو جیسے انہوں نے کوئی انفیکشن پھیلا دیا ہو ان کی ہسی سے ایک بھیڑ اکٹھا ہو جاتا تھا اور ساتھ ساتھ وہ بھیڑ بھی ان کے ساتھ ہسنے لگتی تھی سب ان سے بہت پیار کر دے تھے لیکن وہ بھکشو نہ کبھی کسی سے کچھ لیتے تھے نہ انہیں کچھ دیتے تھے نہ کبھی کوئی عام بھکشو کی طرح پروچن دیتے تھے وہ بس صرف ہستے تھے ان کے ہسی میں ہی ایک سندیز چھپا ہوا کرتا تھا چائنہ کے سبھی لوگ ان سے پریم اور انہیں آدھر دیتے تھے وہ کسی پہ نہیں ہستے تھے وہ ہستے تھے مانو جیسے انہیں برمان کا کوئی مزاق سمجھ میں آ گیا ہو جب بھی کوئی ان سے ان کا نام پشتا وہ بس صرف ہستے اس لئے ان کا نام تری لافنگ مانگز یعنی کی ہستے وے بکشو ور گئے انہیں بینا ایک شب بھی کہے پورے چائنہ میں خوشی کی ہہار پھیلا دی وہ تینوں بکشو کسی ایک گاؤں میں نہیں رکتے جب ایک گاؤں میں وہ پوری طرح سے خوشی پھیلا دیتے تب وہ خوشی پھیلانے دوسرے گاؤں میں چلے جاتے اسی طرح سے وہ پورے چائنہ میں مشہور ہو گئے اس کے بعد وہ بوڑھے ہو گئے اور ایک گاؤں میں رہتے سمیں ان میں سے ایک ساتھ ہی مر گیا تب سب کو لگا کہ اب تو یہ دونوں بکشو ضرور روئیں گے کسی نے انہیں آج تک روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور سبھی طرح کے مار کے ان کے رونے کا انتظار کر رہے تھے پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا ان کو روتے ہوئے دیکھنے کے لیے لیکن وہ دو بکشو مرے ہوئے بکشو کے شف کے پاس کھڑے ہو کے زور لور سے ہسنے لگے ایسی ہسی جیسے انہوں نے کبھی نہیں ہسا ہے پورے گاؤں والے اچمبت رہ گئے اور ان سے پوچھا کہ آخر وہ ہس کیوں رہے ہیں اور پہلی بار ان دونوں بکشو نے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم ہس رہے ہیں کیونکہ یہ انسان جیت گیا ہم ہمیشہ سے سوچتے تھے کہ ہمیں پہلے کون مڑے گا اور اس نے ہمیں ہرا دیا ہم اپنی ہار اور اس کی جیت پہ ہس رہے ہیں ہم ہس رہے ہیں کیونکہ ہم نے ساتھ میں بہت ورش بٹائے اور ایک دوسرے کا ساتھ کا بھرپور آنند لیا ہم ہس رہے ہیں کیونکہ اس سے اچھے شندھانجلے اسے ہم دے ہی نہیں سکتے ہیں لیکن پورا گاؤں اداس تھا جب اس وکشو کو شف کو چیتا پر لیٹایا گیا تب سارے لوگوں نے دیکھا کہ صرف وہ دو وکشو ہی نہیں بلکہ وہ مرے ہوئے وکشو بھی مسکرا رہے تھے اس مرے ہوئے وکشو نے اپنے انتی مچھا میں یہ کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے نہلانا نہیں میرے کپڑے بھی مت بدلنا کیونکہ میں زندگی میں اتنا ہسا ہوں اور دوسرے کو ہسایا ہوں کہ میں اچھوٹ اور میں گندہ ہو ہی نہیں سکتا جب اس مرے ہوئے وکشو کے چیتا میں آگ لگایا گیا تب اس میں سے اچانک سے پٹا کے پھوٹنے لگے تب سب کو پتا چلا کہ اس مرے ہوئے وکشو نے اپنے وستر میں پٹا کے چھپا کے رکھے تھے اور سارے گاؤں والے ہسنے لگے تب ان دونوں وکشو نے کہا کہ دوشت انسان تم مرتے مرتے بھی سارے لوگوں کو ہساتے چلے گئے اور ہمیں پھر سے ہرا دیا یہ ہسی تمہاری آخری ہسی ہوگی ان تین ہستے ہوئے وکشو نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں ہمیشہ ہستے رہنا چاہیے دکھ اور پریشانی تو جیون کا ایک حصہ ہے ساتھ ساتھ ہمیں ہستے بھی رہنا چاہیے ہمیں ہمیشہ دوسروں کی ہسی کا قارن بننا چاہیے نہ کی اس کے دکھ درد کا ہم دوسروں کے زندگی میں خوشی لائیں گے تو ہم ہمیشہ پاپوں سے مکت رہیں گے اب میں آپ کو بتاؤں گی پانچ طرح کی بودھا کے سٹیچوز اور ان کے مطلب کے بارے میں لافنگ بودھا کے سٹیچوز پانچ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے یہ لافنگ بودھا کی سٹیچو گھر میں رکھنے سے گوڈ لگ پوزیٹیو انرجی اور گوڈ فورچون آتے ہیں لافنگ بودھا کی سٹیچو ہاتھ میں باول کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کہیں سے خوشی اور دھن کی پرابطی ہونے والی ہے لافنگ بودھا کی سٹیچو پنکھے کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ لافنگ بودھا گھر میں رکھنے سے اس پنکھے سے وہ ہمارے سارے پریشانیوں کو اڑا دیں گے لافنگ بودھا ہاتھ میں پوٹلا یا بستہ لیے ہوئے یہ پوٹلے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں دھیر سارا دھن اور گوڈ فورچون ہے لافنگ بودھا ہاتھ میں موٹی یا بول لیے ہوئے اس موٹی کا مطلب ہوتا ہے پرل اور وزجم اور بول کا مطلب ہوتا ہے دھیر سارا دھن اور سمردھی اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی امید ہے آپ سب ہمیشہ ہستے رہیں گے اور دوسرے کو بھی ہساتے رہیں گے اور پلیز اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب می چینل تاکہ میں بھی اپنے ویڈیو سے آپ کو ہساتی رہوں